اگر آپ کا نام احسن ہے یا اللہ تعالی نے آپ کو خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے اور آپ اس کا نام احسن رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا کیونکہ آج ہم احسن نام کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ بنیادی معلومات لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک احسن کی جانب احسن کی اردو عملہ میں جو حرف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں جبکہ انگلیش میں اس کے سپیلنگ اے ایچ ایس اے این کے ساتھ کیے جاتے ہیں جنسی طور پر احسن نام لڑکوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے مذہباً یہ ایک مسلم نیم ہے علم العاداد اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق اس کا خوش قسمت نمبر دو کو سمجھا جاتا ہے خوش قسمت ایام میں منگل اور جمعرات کے دن شامل ہیں خوش قسمتی کے کلرز میں سرخ اور بنفشی کلر شامل ہیں خوش قسمتی کا پتھر روبی ہے اور خوش قسمتی کی تھاتھ تانبہ اور لوہا علم العاداد اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق یہ چیزیں آپ کی شخصیت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں جبکہ اسلامی نکتہ نظر سے ان چیزوں میں ایسی کوئی خاصیت نہیں پائی جاتی تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک احسن نام کے مطلب کی جانب تو احسن کا مطلب ہوتا ہے اچھائی سے کام کرنے والا نیک بھلا یا خوبصورت شخص اگر آپ کا نام احسن ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک تندرست صحت مند آفیت والی زندگی سے نوازے اور اگر آپ اپنے بیٹے کا نام احسن رکھنا چاہتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک سال ہے اور فرمابردار بنائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ